وہاں پہ کرتے ہو اچھا ہے ناں ناں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی بھائی کون ہو تم صحیح بتاؤں تو آنے والے وقت کا وزیر آزم ہوں میں کون ہے تم آنے والے وقت کا وزیر آزم کوئی بات نہیں میں مدد کروں گی تمہاری وزیر آزم بننے میں شبرا نے چاہے یہ بات فضل بکش کا مذاق اڑانے میں ہی کر دی ہو لیکن آنے والے وقت میں صرف شبرا ہی فضل بکش کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ فضل بکش نے بقاعدہ صاف لفظوں میں شبرا کو اپنی بیوی جو کہہ دیا ہے جس پر شبرا نے گصے میں نہیں صرف حیرانی کا اظہار کیا ہے جتنی مرضی حیران ہو جاؤ شبرا بنو گے تو تم فضل بکش کی ہی دلھر پھر کھاتی رہنا اور مولا بکش کی فری کی سبزیاں اور بھٹے لے لے کر اب آتے ہیں ڈرامے کی اپیسوڈ پر تو یہ ڈراما تو دن بدن پاکستانیوں کے دل میں گہرہ اترتا چلا جا رہا ہے صرف شبرا ہی نہیں تقریبا پاکستان کی ہر لڑکی فضل بکش کی دیوانی ہوئی پڑی بٹھی ہے فضل بکش ہے ہی اتنا پیارا اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی اپیسوڈ 19 میں شبرا کو پتا چل جائے گا کہ اصل میں فضل بکش ہے کون شبرا کی ماں نے ایسی کون سی گلتی کر دی جس پر ویوورز حیران ہیں فضل بکش نے اس اپیسوڈ میں ایسی کون سی بات کر دی کہ ہر کوئی موٹیویٹ ہو گیا شبرا نے فضل بکش کا کون سا ڈر ختم کر دیا ہے اور تو اور اگلی قسط میں کون سے راز کھلیں گے یہ سب اور وزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوٹیوب ویورز ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں محبت کرتے ہو مجھ سے تمہارا مجھ سے محبت کرنا مجھے تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگا ہے تھوڑا تھوڑا اچھا لگا ہے جس طرح سے شبرا نے اپنی کیوٹ سی توتلی زبان میں تھوڑا تھوڑا اچھا کہا ایسے تو پورے پاکستان کو ہی بہت اچھا لگا نور جہاں اور نور محبت کی کتنی کیوٹ ہو تم بھائی خوبصورت جس اندار پر فضل بکش نے رب کا شکریہ ادا کیا ایسے تو پورے پاکستان کیا انڈیا نے بھی فضل بکش کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ چلو بھائی شکر ہے آخر کار شبرا نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا فضل بکش کو اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو نکل آئے اب آتے ہیں اس اپیسوڈ کی سب سے بہترین اور موٹیویشنل لائن کے اوپر جب فضل بکش شبرا کو اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے میری ماں مجھے ساحل سمندر بلاتی تھی اور ڈوبتا ہوا سورج دکھا کر بولتی تھی کہ انسان کی زندگی میں اچھا اور برا وقت ایک استاد بن کر آتا ہے جب برا وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کو اپنی زندگی ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر غروب بھی ہو جائے تو دوسرے دن پھر سر اٹھا کر نکلے گا جس پر شبرا بھی بہت حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھائی کون ہو تم جب کہ اگر بات کریں اپیسوڈ کی غلطیوں کی تو بھائی شبرا کی ماں آخر کیوں اتنا خوش ہو رہی تھی ان کی نظر میں تو فضل بکش صرف ایک کلرک ہے نا تو کیسے خوش ہو سکتی ہے اپنی بیٹی کو ایک کلرک کے ساتھ جاتا دیکھ کر اور ناخون چیک کیے آپ نے باجی کے ویسے تو پورے ڈرامے میں یا رو ہی ہوگی یا کپڑے دھو ہی ہوگی پھر وقت کیسے ملتا میڈم کو اپنے ناخون اتنے لمبے کرنے کا جبکہ اس ڈرامے میں فضل بکش کا لکا چپا کھیل اب ختم ہوا اب بہت جلد فضل بکش کا باپ شبرا کے دروازے پہ یا تو کھڑا ہوگا یا پھر مہرین صاحبہ دھاواں بولیں گی لیکن دونوں ہی صورتوں میں شبرا کا اور اس کے باپ کا زلیل ہونا پکا ہے چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو اب بات کریں کہ اس اپیسوڈ کا سب سے مزے کا لمحہ گون تھا تو جناب جب مولا بکش کے پاس مانگنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سو رپے دو دعا دوں گا اور مولا بکش اسے دس روپے دے کر کہتا ہے جب خود کو دعا دو تو اسی طرح آپ بھی دعا کریں کہ ہمارا چانل ترقی کرے اور ہاں کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو اس اپیسوڈ سب سے پیارا لمحہ کون سا لگا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کریں ویل کیچیو ان دا نیکس ویڈیو تیک کیر آف یورسلس اللہ آفیس